تو اگر آپ کے بعد سی وی اور کور لیٹر نہیں ہیں تو آپ سوچیے بنابار جانے کا یہ جو ڈن بیس سسٹم چل رہے ہیں اس سے بچیں یہ صرف آپ لوگوں کو لوٹنے کے لیے کام ہو رہے اور مارکٹ میں زیادہ تر یہی ہوا چل رہی ہے ہم نے تھوڑی سی ویڈیوز کیا بنا لی کینیڈا اویرنس سے ریلیٹڈ مارکٹ میں ایک بہت بڑا سکیم چلنا شروع ہو گیا اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ہم نے تھوڑی سی ویڈیوز کیا بنا لی کینیڈا اویرنس سے ریلیٹڈ مارکٹ میں ایک بہت بڑا سکیم چلنا شروع ہو گیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اوریڈی نقصان پہنچا چکا ہے لیکن جیسے اس کی خبر میرے تک پہنچی میں نے کہا میں فوراں اس پر ویڈیو بنا کر اپنے سننے والوں کو اس کے بارے میں آگاہ کروں کہیں آپ بھی اس سکیم کا شکار نہ ہو جائے گا سکیم کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو اس کی بیس بتاتا ہوں کہ مجھے اس کی اویرنس کہاں سے ہوئی ہمارے آفیشل ای میل ایڈریس پہ ہمیں ایک ای میل آتی ہے اس ای میل کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سر ایک شخص ہے جو کہ ہمیں کینیڈا کا ویزا لگوا کے دے رہا ہے بلکہ اس کے پاس اوریڈی کینیڈا کا ایل ایم آئی جوب اپر موجود ہے اس نے ہمیں بقائدہ دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے نام کا میں نے سپانسر لیٹر نکلوا لیا ہے اب آپ نے بس کیا کرنا ہے آپ نے کروانا ہے میڈیکل اور آپ نے چلے جانا ہے سیدھا کینیڈا اور پیسے آپ نے کینیڈا جا کے دینے نوکری کرنے کے بعد اچھا جی میڈیکل سر میڈیکل کے لیے آپ کو ہمیں ہنڈر ڈالرز بے کرنے ہیں کسی کو دو سو ڈالر کہہ رہے ہیں کسی کو ہنڈر ڈالر کہہ رہے ہیں اب لوگ یہاں پر لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یار اتنے لاکھ کا سپانسر شپ ہمیں فری آف کاسٹ مل رہا ہے یا ہمیں وہاں جا کے پی کرنا ہے تو سو دو سو ڈالر کیا ہے چلو یار پی کر دیتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں سو دو سو ڈالر ان بھائی صاحب کو پی کر دیتے ہیں جو ان کا میڈیکل کروانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنا فون بند کر دیتا ہے اور آپ کی ہو جاتی ہے چھٹی جی ہاں ایسا بہت سارے لوگوں نے نقصان اٹھایا صرف لالچ کے اندر آ کے نہ انہوں نے ریسرچ کی نہ انہوں نے ویریفائی کیا انہیں لگا کہ بھائی کینیڈا کی جواب آ گئی ہے مارکٹ میں بہت سارے سکیمرز لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اب کن لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ یہ چیز بھی دیکھئے گا وہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی اگر کنسلٹنٹ کمپنی نے فیس بک پہ ایڈ لگایا ہوا ہے چلیے کینیڈا ایمیگریشن یوک ایمیگریشن وہ ان کے نیچے آ کے لوگ کمنٹ کرتے ہیں جی وی آر انٹرسٹیڈ وی آر انٹرسٹیڈ وی وانٹ ٹو گو لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں ان کو اپروچ کرنے کے بعد ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کینیڈا جاتے میرے جانا چاہتے ہیں میرے پاس کینیڈا کی جاوب آفرز موجود ہیں اچھا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی جن کتنے کی جاوب آفر نہیں نہیں سر کوئی پیسے نہیں ہے جاوب آفر ہم فری ہے وہاں پر بقاعدہ آپ کی جنرل جاوب ہوئے گی بس آپ نے کیا کرنا میڈیکل کروانا ہے میں آپ کو آپ کا سیمپل بھی بھیجتا ہوں آپ مجھے اپنے پاسپورٹ کی کافی بھیجیں آپ جیسے اسے پاسپورٹ کی کافی بھیجتے وہ آپ کے نام کا ایڈٹ کر کے کمیوٹر کے اندر آپ کو آپ کا جاوب آفر لیٹر بھی بھیجتا ہے میں آپ کو ایسا اس لئے بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے ایمیل کی کہ سر بتائیے یہ فیک ہے یا ریل ہے اب جن لوگوں نے تو ایمیل کی اور جن کو تو ہم بتا سکتے تھے ان کو تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی یہ بہت بڑا سکیم ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کمپنی جو ہے کسی بندے کو اپنے جاوب آفر لیٹر نکال کے دے دے اور دوسری بات آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی کینیڈا کے اندر جاوب ہوتی ہیں وہ ایلمائی اپروب ہونی چاہیے اگر آپ پی آر لینا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے معصوم لوگ جو کہ نہیں جانتے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے اب آپ یہاں پر آپ کے سوال کا خود ہی جواب ملے گا کہ سر اگر آپ سرویسز نہیں دیتے کینیڈا جانے کی تو آپ یہ معلوماتی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں بھائی میں معلوماتی ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں جو میرے سے یہ ویڈیو سن کے نالج لیتے ہیں تو وہ کم سے کم اس سکیم کا شکار نہیں ہوتے اور جن کو نہیں پتا ہوتا وہ بچارے جانسے میں آ جاتے ہیں تو یہی فرق ہے بھائی جن میری ویڈیوز کا میرا مقصد آپ کو اویرنس دینا آپ کو نالج دینا ہے تاکہ آپ کسی سکیمر کے ہتے نہ چڑ جاؤ اب جسٹ امیجن اگر اس شخص نے ایک دن میں یہی جوب آفر لیٹر پچاس لوگوں کو بھیجی ہوں تو پچاس میں سے کہا پانچ لوگوں نے بھی اسے سوڑ ڈالر نہیں بھیجا ہوگا بھائی پانچ بڑے تھوڑے بتا رہا ہوں ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ فورن لالچ میں آ جاتے ہوں کہتے ہیں صور ڈالر دینا اور ہم کینیڈا چلے جائیں گے واہ جی واہ اب سو ڈالر اگر میں آج کے بعد بتاؤں تو تقریباً تیس ہزار لگا لو اب دن میں اگر اس نے دس لوگوں کے ساتھ یہ سکیم کیا دس لوگوں نے اس کو پیسے بھیج دی ہے تو اس کی تو تین لاکھ کی دھاڑی لگ گئی ٹھیک ہے تو خدارہ بچیے لالچ میں نہ آئیے بقاعدہ ریسرچ کریے پروپر ریسرچ کریے میں آپ کو ویڈیوز کیوں بنا کے دیتا ہوں آپ لوگوں کیوں پروگرامز کے بارے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کیوں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ طریقہ ہے لما یہ جوب لینے کا دو طریقے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتے بھائی ایک طریقہ یہ ہے فری آف کاسٹ خود کینیڈا ڈاٹ سی اے کی ویب سیٹ پہ جاؤ وہاں پہ جا کے جوبز چھونڈو فلٹر لگاؤ الیم آئی اپرووڈ جوب کے فلٹرز لگاؤ اور وہاں پر جا کے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ جوبز چھونڈو اور وہاں پر ملتی بھی ہیں اگر آپ واقع ٹیلینٹیڈ ہو ہم لوگوں کو کیوں نہیں ملتی ہم لوگوں کو سی وی بنانی نہیں آتی ہم لوگوں کو کور لیٹر نہیں بنانا آتا تو بھائی جب ہم اپنے آپ کو اپنے سکل کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ جو امپلائر ہے وہ ہم سے رابطہ کرے گا اور ہمیں سپانسرشپ آفر کرے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا جبکہ ایس کمپیر ٹو ہمارے نیبرز بہت ایکٹیو ہیں اس معاملے میں بہت پروفیشنل ہے بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں ملیشیا فلیپین سب لوگ جن کو پتا ہے کہ بھائی کینیڈا کیسے جانا ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنی سی وی بنائی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہو تو ایک چیز تو میں آپ کو فور شور بتا سکتا ہوں اگر آپ کے بات سی وی اور کور لیٹر نہیں ہے تو آپ سوچئے بھی نہ بھار جانے کا کیونکہ یہ آپ کے بنیادی ٹولز ہیں جوب آفر لینے کے لیے سپانسرشپ لینے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں مارکش ہیں بہت سارے لوگ ہیں ترجی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے بعد بینک سٹیٹ ونڈ بھی نہیں ہے آپ یہ بھی نہیں ہے ہم لگوا دیں کہ کوئی ایسا مسئلہ خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں یہ جو ڈن بیس سسٹم چل رہے ہیں اس سے بچیں یہ صرف آپ لوگوں کو لوٹنے کے لیے کام ہو رہا ہے اور مارکٹ میں زیادہ تر یہی ہوا چل رہی ہے ان کا مقصد کیا ہے انہیں پتا ہے کہ بھائی آپ اس ٹائم جانا چاہتے ہو ملک سے باہر تو وہ آپ کی اس ضرورت کو ایسے ایکسٹرائٹ کرتے ہیں اور ایسے یوز کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں میری بہت ساری دبائی کے اندر بھی بہت سارے ایڈنٹ سے ملاقات ہوئی بہت سارے لوگوں سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ بھائی دون امری صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتی بھائی دبائی میں بھی یہاں پر کام پورے پورے چل رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پس یہاں پر وہ آیا کہ پاکستان کے اندر تو یہ ہے نا کہ ہم نے کسی کو پیسے دی ہوں تو ذرا بدماشی بدموشی یہاں کوئی ریفرنس رو فرنسٹار لول کے آپ کو لگتا کہ آپ پیسے ریکور کروالیں گے دبائی میں جس نے آپ سے پیسے لیئے دو کروڑ تین کروڑ پچاس لاک ساٹھ لاک وہ آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہو تو الٹا اب آپ مجرم بن گئے ہو تو خدارہ کسی کو پیسے دینے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں اچھی ریسرچ کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس پروگرام کے لیے وہ آپ اسے سروس چارجز پی کر رہے ہو کیا وہ پروگرام واقعے اگزسٹ کرتا ہے اگر اگزسٹ کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کیا میں صرف سو ڈالر دے کے اپنا میڈیکل کرواؤں گا تو میں کینیڈا چلا جاؤں گا بھائی اتنا آسان ہوتا تو پاکستان کا ہر بندہ اس ٹیم سو ڈالر دے کے کینیڈا چلا گیا ہوتا سو ڈالر تو بھائی لوگ کسی نہ کسی سے پکڑ پکڑ کے بھی دے لیں گے لیکن خدا رہا ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں اپنے سازیاتی نہ کریں اپنی حق حلال کی کمائی کو ان فرالیوں سے محفوظ رکھیں یہ سکیم کافی عرصے سے چل رہا تھا بہت سارے لوگوں نے فون پہ میسیجز پہ بھی بتایا تھا لیکن میرے پاس کوئی پروف نہیں آ رہا تھا میرے پاس جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لیٹر دیکھا جو آ دی تو اس کے بعد سے تو بھائی جان کام چل سو چل ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے عزیزوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں پتہ نہیں آپ کی وجہ سے آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہونے سے بچ جائے تو آپ کا بھی اس میں فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا اگر آپ واقعی کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے آپ کو اپنا جو ہے پورا ایک انیلیسس کرنا ہے اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ آپ کون ہو 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 یو آر آپ ایک اکاؤنٹ سپیشلسٹ ہو آپ فانانس کے ایکسپرٹ ہو آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو اوکے فائن اب آپ نے اپنا پروفائل تیار کرنا ہے اپنی سی وی تیار کرنی ہے اس کے اکورڈنگ آپ نے ایک اچھا سا کور لیٹر بنانا ہے اس کے اکورڈنگ اب آپ نے جانا ہے کینیڈا ڈورٹ سی اے پہ اور وہاں پہ اپنا پروفیشن لکھنا ہے آپ سوفٹر انجینئر ہو آپ ٹرک ڈرائیور ہو ووٹیور اب جو کوئی بھی ہو آپ وہاں پر جاؤ آپ کے لیے جوبز موجود ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوالہ کے ساتھ اتنے دنیا جاتی ہے کینیڈا تو کینیڈا میں ابھی بھی ویکنسز موجود ہیں تو یار یہ بڑا نا انپوٹ آؤپوٹ والی سیچویشن ہے مثال کے طور پہ اس سال اگر پانچ ہزار لوگ گئے کینیڈا تو اسی سال پانچ ہزار نکل بھی رہے ہیں وہاں پہ کینیڈا میں کوئی بھی شخص پرمنٹلی نہیں رہنا چاہتا ہے کیونکہ وہاں کا آفیس وہ ساری وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت سخت ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں صرف انہوں نے پاسپورٹ لینا ہوتا اور اس پاسپورٹ کے بعد وہ کہیں کہیں نکل جاتے ہیں وہی پاسپورٹ لے کے اگر آپ گلف کنٹریز کے آج اندر آؤ تو یہاں پر آپ کے لیے جوب اپرچنیٹیز بھی بہت جاتے ہیں آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہو بھی ہے لیکن اگر آپ کینیڈا بھی رہنا چاہتے تو وہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے امید ہے چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی پھر بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جن کے ساتھ نقصان ہوئے جن کے ساتھ دھوکہ ہوئے جن کے ساتھ فراڈ ہوئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ پاک